بسم اللہ الرحمن الرحیم دار ترغیب دلانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو کتروں اور دو نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ایک آنسوں کا وہ کترہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو اور دوسرا وہ خون کا کترہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہو اور دو نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائی کی کے دوران لگا ہو ناظرین اکرام علامہ اقبال نے ایک بزرگ ہستی کے بارے میں اشارت فرمایا تھا جو لوگ برے صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں دین اسلام کی تبلیغ و اشارت اور دین اسلام کا فروغ جو تھا یہ بادشاہوں کی تلواروں سے نہیں صوفیاء اکرام کے کلمات کی نفاست سے اور ان کے وجود سے ان کی تبلیغ سے ان کی تحریر سے اور ان کی برکات سے اور ان کے فیوزات سے یہاں پہ دین اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے آج ہم جس ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے جن کے آنے کی بشارت سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بزرگوں کو دی تھی اور جناب خضر علیہ السلام سے ان کی اکثر ملاقاتی ہوتی تھی اور ان کی اوراد و وظائف کی ان کے کئی جو ہیں تصانیف ہیں جن میں سے اوراد فتیہ اس کو سب جو اہل معرفت ہیں وہ جانتے ہیں اور یہ اوراد جو ہیں ان کے معاملات میں شامل ہیں یہ وہ اوراد ہیں جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تصدیق فرمائی اور منظوری جن وظائف کی بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ناظرین اکرام انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً چار سو سے زیادہ مشایخ کے خدمت میں حاضری دی اور ان سے اقتصاب فیض اور اقتصاب نظر کیا آٹھویں صدی ہجری کی یہ شخصیت ایسی تھی جو برے سغیر میں خطہ کشمیر جنت نظیر میں تشریف لائی اور انہوں نے آ کر یہاں اپنے سات سو مشایخ جو ان کے خلافات ہیں ان کے ساتھ اور جو ان کے مریدین تھے ان کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کیا اور یہ ساری پٹی جو ہے کشمیر ہو گلگت ہو بلتستان ہو یہ سارے علاقے جو ہیں یہاں پہ دین اسلام کی انہوں نے جس طرح تبلیغ کی اس کا نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں باوجود ہندوستان کے ظلم و ستم کے اور پوری کوششوں سے نہ خطہ کشمیر جنر نظیر سے اسلام نکل سکا نہ مسلمان ختم کیا جا سکے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن جلد آئیں گے جب انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا اور وہ جو نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ میرے ناظرین سامین ہم مل کے اور میرے سکالر جائیں گے اور ہم جا کے سید امیر قبیل علی شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کی مزار اکدس پہ حاضری ہم دیں گے اس بارگاہ پاک میں کہیں گے کہ جناب صبح نور میں ہم نے آپ کے تذکار پاک کیے تھے اور آج ہم فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں سب سے زیادہ عالی دنیا کی جو پشمینہ بنتا ہے وہ کشمیر میں بنتا ہے اور وہ جو خاص قسم کی ایک چادر بنتی ہے جو لاکھوں روپے میں بکتی ہے مجھے اس وقت ذہن سے نام نکل رہا ہے ابھی شاید آ جائے گا پروگرام کے دوران تو وہاں پشمینہ کی سنت کو فروغ دیا گیا اور آج بھی کشمیر کی بنی ہوئی چادر ہو یا ٹوپی ہو وہ دنیا بھر میں بڑی مشہور ہے اس کو آپ نے فروغ دیا تھا آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کسی کے دست نگر ہوں تو آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدین جو تھے وہ سنت سازی کرتے تھے پشمینہ کی سنت میں کام کرتے تھے اور اپنا رزق حلال کماتے اور مخلوق کی خدمت کرتے تھے ان کی خانکہ میں ہر وقت وہ جو تھے غرباء مساکین اور جو طالب ہوتے تھے حق کے وہ سارے اور ہزاروں کی تعداد میں تقریباً چالیس ہزار کے قریب لوگ جو تھے وہ دامنے اسلام سے ان کی تبلیغ کی وجہ سے وابستہ ہوئے اور آج بھی ان کا جو فیض ہے وہ کشمیر میں ہی نہیں پورے برے صغیر میں جاری ہو ساری ہے اور سلسلہ کبرویا جو تھا حضرت نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ کے جو سلسلہ ہے اس کے سلسلے میں ان کا تعلق ہے آج ان کی سیرت ان کی کرامات ان کی عظمت ان کی رفت ان کے عورات کے بارے میں ان کی اہلِ بیعت اتھار سے محبت اور عشق وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی سیرت سے ہی نہیں آپ کی معرفت بھی مجھے حاصل ہے اور اہلِ بیعت اتھار میں سے چونکہ تھے نجیب الدین سید تھے تو انہوں نے اہلِ بیعت اتھار کے شان میں اور آپ کے بارے میں کتاب بھی اپنی جو ہے وہ بڑی مشہور لکھی آج اس کے بارے میں گفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں صوفی منش سکولر جناب ڈاکٹر شبیرہ جامی ان کے ساتھ مارے اقبالیات ہیں ڈاکٹر طائر امید تنولی اور ان کے ساتھ نوجوان سکولر پروفیسر ناصر محمود ہے آپ ان تینوں سے واقف ہیں تینوں ہی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر جامی جی جامی صاحب سید امیر کبیر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بارہ رجب ساتھ سو تیرہ ہجری کو حمدان میں ہوئی ٹھیک یہ ایران کا حصہ یہ حمدان تہران کے قریب ہے اچھا جی وہ کوہ الوندی کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ واقع ہے اور یہ کوہ الوندی کوہ الوندی وہ ہے جس کا علامہ نے بھی کہیں ذکر کیا علامہ نے بھی ذکر کیا اور یہاں وہ کیا ہے الوندی سکھائے پتا نہیں کیا جارتگاہ اہلِ عظم و حمت ہے لحد میری ہاں کہ خاکِ راہ کو میں نے بتلایا رازِ الوندی ہاں رازِ الوندی آپ نے بتانے وہ راز کیا تھا یہ الوندی پہاڑ کے قریب چار سو کے قریب اولیاء گزرے ہیں اور درجہ کمال کے اولیاء گزرے ہیں تو اس پہاڑی کو اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو ولایت عرفان کے ساتھ خضوزی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک تو شاہِ حمدان رحمت اللہ نجیب و طرفین سید تھے ٹھیک چودہ واسطوں سے آپ کا سلسلہ نصرف سیدنا امام حسین کے ساتھ ملتا ہے والد کی طرف سے سبحان اللہ اور پندرہ واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے ٹھیک والدہ کی طرف سے نجیب و طرفین ٹھیک تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ چونکہ مادرزاد ولید بھی تھے اور آپ کے بارے میں بہت زیادہ بشارتیں بھی دی گئی تھی ویسے آپ کی شخصیت کی بعد میں جو عظمت قرار پئی تو علم و عرفان اور معرفت و حقیقت اور ظاہر و باطن کا حسین امتزاج آپ کی ذات تھی آپ سے ظاہری فیوزات بھی بہت پھوٹے اور باطنی فیوزات بہت پھوٹے آپ بارہ سال تک تو اپنے مامو سے بقیدہ قصب فائز کرتے رہے آپ کے مامو سید علاؤدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ اچھا اکابر اولیاء میں سے العربت الوسقہ کے نام سے ان کی بڑی مشہور تصوف میں کتاب ہے تو وہ ان کے مرشد تھے تو وہ ان کے استاد تھے بارہ سال کے بعد انہوں نے اپنے ایک خلیفہ کی ذمہ داری لگئے کہ وہ ان کی تربیت کریں ان کا نام تھا علی دوستی رحمت اللہ علیہ وہ آپ کی تربیت کرتے رہے انہوں نے ان کی طبیعت اور فطرت سلیمہ کے اندر وہ جازبیت دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے جب مجھے ذکر کی تلقیم تین دن کے بعد میرے اوپر بے خودی کی کیفیت تاریخ ہوئی اور اس بے خودی اور مدہوشی میں مجھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ ایک اونچی چھت پر بیٹھے تھے تو میں جب وہاں چھت کی طرف چلنے لگا تو آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ محمود مزدکانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں وہ آپ کو کچھ مراتب بتائے کرائے گا آپ پھر میرے پاس چل کے آئے ہیں ٹھیک تو اس کے بعد آپ جب ان کے پاس گئے تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے بنیادی طور پر انسان کے نفس کے اندر تین خامیہ ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے حب شہوات ایک ہوتی ہے حب مال ایک ہوتی ہے حب انا یہ بعد والی دو جو ہیں یہ حکمرانوں کو بڑی تباہ کرتی بڑی تباہ کرتی پاکستان کے تو جتنے حکمران رہے قائد اعظم اور وہ نکال دیں جو ہے لیاقت علی خان باقی تو اللہ ماشاءاللہ آج تک یہی دیکھ رہے ہیں اچھا جب آپ مزدکانی صاحب کے پاس گئے تو ہم نے پوچھا کہ بیٹے مخدوم بن کے ہیں یا خادے بن کے مخدوم اس لئے کیا چونکہ محمود مزدکانی رحمت اللہ اللہ ہے وہ اللہ دولہ سمنانی کے خلیفہ آزم تھے تو انہوں نے کہا وہ آپ کو جو سیادت بھی ہے اور مامو آپ کے میرے پرشد ہیں وہ آپ کی خدمت کروں یا مجھ سے خادم بننے کا طریقہ سیکھنا ہے انہوں نے کہا جی مجھے آپ خادم بنیں چونکہ سید القوم خادم ہم جو صحیح معنی میں خادم ہوگا وہی سیادت کا اصلاً حق دار ہوگا تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر خادم بننا ہے تو آپ کا جو اندر فطرت کا معنی مزاد اور جو ہجاب محسوس کیا ہے تو آپ کی میں نے تربیت بڑی ٹیکنیکل طریقے سے کرنی ہے وہ جو آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ عوراد فتحیہ کے ساتھ جو عزمیشی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ جو میرے ہاں واش روم کا اور یہ جگہ کو صاف کرنے والا بند ہے اس کی جوتیاں سیدھی کریں ایک سال تک تو آپ وہ کام کرتے ہیں میری بات کی صداقت جو میں پروگرام سے پہلے کہا رہا تھا اس کی صداقت میں آپ نے دلیل لے ایک سال آپ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اور آپ کو حضور یہ کامل کا وہ جب نہ ہوا تو آپ نے کہا جناب ابھی تک رکاوٹ ہے تو آپ نے کہا یہ رکاوٹ اہستہ اہستہ دور ہوگی پھر آپ نے ان کی بقیدہ خاک روب کی ذمہ داری لگائی ایک سال انہوں نے وہ کام کیا اس کے بعد پھر تین مہینے ایک چاہے زندہ میں ان کو مشکل ریاستے جاہے دے کر آئے گئے چاہے زندہ میں دیکھ کیا ہوں چاہے زندہ میں اس کے بعد پھر آپ کی اگلی ذمہ داری یہ لگائی گئے کہ آپ جو ہے اپنے مرشد کا لوٹا اور مرشد کے لیے ڈھیلے یا ان کے وضو کے لیے اپنے تیار رکھنے ہیں یہ جب آپ سارے کام کرتے رہے جب قدرت کو منظور ہوا کو ولایت کا کامل فیض آپ کی طرح منتقل ہوتا تو وہ پھر سارا فیض جب آپ کی طرح منتقل ہوا تو آپ نے اپنے مرشد کو کہا جناب اب جو کچھ میں لینا چاہتا ہوں وہ تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جو کچھ آپ نے دیا ہے تو آپ نے کہا پھر پوری دنیا کے اولیاء کی جا کر زیارت کریں قدرت کے مناظر دیکھیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں تو اب آپ کا جو ظرف اللہ نے بنایا وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو یہ تمام اولیاء مل کر جب فیض دیں گے تو تب جا کر اس کی تکمیل ہوگی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوستانی اور سی رو فیل آرد جی ڈاک شاہب یہ تو کمال کی نے بات کی ساری دنیا میں گھومو ساری دنیا کے اہل دل جو ازرات اہل مارفت ان سے جا ملو تو سی رو فیل آرد میں یہی فلسفہ ہے بلکل سی رو فیل آرد کا یہی مطلب ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو آپ نے پہلے علمی طور پر سیکھی ہوتی ہیں اس کو اپنے مشاہدے کے ذریعے سے انفس وافاق کے مشاہدے کے ذریعے سے یقین تک پہنچاتے ہیں یہ راز الوندی پہلے تو بتائیں نا آپ کی علامہ سے دیکھتی ہے تو بتائیں راز الوندی بڑا سمپل ہے جس طرح بھی اشارہ بھی ہو گیا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ اکابر علیاء مجاہدات کرتے تھے ٹھیک ہے ان پہاڑوں میں اس پہاڑ کے اندر الوند پہاڑ کا نام ہے اور اس کو ایک بلند پہاڑ بھی کہا جاتا ہے تو وہاں پہ مجاہدات کے ذریعے سے وہ معرفت کی منزلوں تک پہنچتے تھے سینکڑوں اولیاء وہاں روحانیت کی منازل سے گزرے تو علامہ یہ بتا رہے ہیں کہ تسخیر ذات کا راز میں نے منکشف کیا ہے اپنی معرفت کو پانے کا اسرائے خودی کو میں نے منکشف کیا ہے اور اس لیے علامہ کو پیغمبر خودی کہتے ہیں کہ میرا یہ انکشاف کرنا خلق خدا کو رہل معرفت کے ہاں ہمیشہ مقبور رہے گا اور قیامت تک لوگ میری لہت پہ آکے مجھے سلام پیش کرتے رہیں تو امیر قبیر شاہ تاریخ صوفیاء کے اندر ایک تو وہی جس کے طرف اشارہ ہو گیا کہ آپ کی زندگی ابتدائی بہت کٹھن مجاہدات کی حامل ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جس خطے کو آپ نے چونہ اسلام کے فروغ کر یہ پورا ریجن جو تھا یعنی گلگیت بلتستان چائنہ کشمیر سنٹرل ایشیا یہاں پہ بدھ مت اور بدھ پرستی موجود تھی اور آپ نے اپنی روحانیت سے اس کو توہید کے گہوارے میں بدلا اور تیسری بات ہے کہ آپ نے اس خطے کو ایک تحذیب بھی دی اس خطے کو رہن سین دیا ایک قومیت کی صورتگری یہاں پہ آپ نے کی غیش صاحب آپ گرامی تھے وہ اس پردے کو چاک نہیں کر لیتے تو آپ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے اب یہاں تو اس کے یہ کام نہ کرنا یہ تمہارے لئے ہجاب ہے بٹھا دیا تو انہیں نے کہ حضور کیسے یہ تو میں خدمت میں تھا انہیں نے فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے میں اتنا بڑا عالم دین ہوں اور اپنے شیخ طریقت کے خود دام کے جوتے سی دکھا رہا ہے اصل مسئلہ خدمت نہیں ہے اصل مسئلہ نفس کی صلاح ہے حضرت امیر قبیر شیخ علی عمدانی فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں تھا رمضان مبارک کا مہینہ تھا افتاری کا وقت تھا مجھے شیخ نے پانی رہنے کے رہا گھوم رہا پانی مل نہیں رہا پتہ چلا دور ایک چٹان کے پاس پانی ہے وہاں میں پانی لینے گیا مشکیزہ بڑا چلا ہی تھا کہ میرا پاؤں ٹکرایا کہ اسی چیز سے گرا پانی سارا بہ گیا پھر پانی برنے گیا پانچ مرتبہ پانی ضائع ہوا کہتے ہیں جب میں پہنچا تو شیخ میرا انتظار کر رہے تھے اور میرے دل میں کوئی ملال نہیں آیا میں اس مجاہدے سے قبیدہ حاضر نہیں ہوا میرے شیخ اٹھے اور مجھے اپنے سینے سے لگایا فرما تمہاری منزل پوری ہو گئی آج تم امامت کروا گے اور ہم سب تیری اقتدام نماز پڑھیں گے اصل مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی تسخیر کتنا کرتے ہیں یہ جو مرحلہ ہے حضرت امیر کبیر کی شخصیت کے اندر ہمیں غیر معمولی طور پر نظر آتا ہے اور آپ نے جس انداز سے نفس کی تسخیر کی اور اپنے نفس کو مستخر کی جو روحانی کمالات حاصل کی اور شاید اس کے پیچھے آپ کے اجداد کی اور مشیح کی جو حکمت کارے فرما تھی جب آپ اس خطے میں آئے تو یہاں پر جو جوگی تھے سنیاسی تھے اور بدھ مت کے لامے تھے وہ بڑے بڑے روحانی کمالات کے حامل تھے اب ان کو ختم کرنا حضرت امیر کبیر جیسی شخصیت ہی کے باس کی بات تھی تو آپ نے یہاں پہ آکے کشمیر کے اندر پہلی مسجد جو تھی اس کی بنیاد آپ نے رکھی اس کے بعد آپ نے کتنے بدھ خانوں کو اس میں بدلا خان کائے مولا بنائی اور پورے ریجن کے اندر توحید کی شمع کروشن کیا اور غیس سب دیکھیں امیر فقراء حکمران سب آپ کے خددام میں شامل تھے جب آپ تشریف لے تو کشمیر جو ہے یہ خطہ جنت نظیر بھی ہے اور یہ حقیقت میں اولیاء کی سرزمین بھی ہے اس کو شایع عمدان کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ اس خطے کو غیس سب یہ آزاد ہوگا نا انشاءاللہ غیس اس کے اوپر پورا ابھی آگے بات بھی کریں کہ کیسے آزاد ہوگا شایع عمدان کی سبجیکٹ آپ کا آج آپ یہی بتائیں کہ خطہ کشمیر جو کیسے شایع عمدان کی تعلیمات ہیں اصل بات یہ جی کہ ہم ان بزرگوں کے جب نقش قدم کے پیچھے چلیں گے یا ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو پھر یہ نتائج ملیں گے ایسے ہی ہے اگر ہم یہ کریں گے کہ دین اسلام کا ہم نام لیں اور اندر سے ہم دین کی جڑ کٹیں تو وہ تو پھر معاملات گر پڑ ہو جاتے ہیں بھائیش صاحب پانی کی بوتل پر زمزم لکھنے سے وہ زمزم نہیں بنتا پہلے اندر زمزم ڈالنا ضروری ہے یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے یہ غلطی ہو جی جناب علی کیا گیا ہے غلامی میں مقتلع تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی یہ ان اولیاء کا فقر ہم سے چھوٹا تو غلامی ہمارا مقدر بن گئی ہے اگر ان کی تعلیمات کی طرف آ جائیں تو واقعتاً انشاءاللہ آزادی ہی آزادی ہے حضور ان کو امیر کبیر کہا گیا امیر سلطان اور بادشاہ کو کہتے ہیں حکمران کو اب امیر کبیر بڑا بادشاہ یہ بادشاہ تو چھوڑ دی تھی انہوں نے بادشاہ چھوڑنے سے امیر کبیر بن گئے دلوں کے بادشاہ جو بن گئے دلوں کے بادشاہ بن گئے دلوں پہ جو حکمرانی حضور ایک تو دلوں کے حکمرانی ایک واقعی ظاہر کی حکمرانی یہ کہ وقت کے حکمران امیر تیمور جیسا شخص ان سے معذرت کرتا ہے معافی مانگتا ہے اور تغلق حکمران اور دوسرے ان سے رائے ہدایت دیتے ہیں حکمرانوں کو کپڑے پیننے کے طریقے سکھائے حکمرانوں کو زندگی کے طریقے سکھائے حکمرانوں کو نصیحت کی اور آپ نے ان کی اس طرح تربیت کی کہ وہ آپ کے سامنے زانوے تلمز تیہ کرنے میں ذرا بھی دکت محسوس نہیں کرتے تھے امیر کبیر بنے اور سیدنا مولا علی شہر خدا کے ساتھ ان کو جو نسبت تھی وہ واقعی الولد وصر اللے ابی چونکہ ان کی اولاد سے حسنی حسینی تھے کمال تھا علم میں آپ کا معرفت میں آپ کا اور اگر کوئی شخص فقط آپ کے مکتوبات پڑھ لے انیس مکتوبات ہے فارسی میں ان کو پڑھ لے تو پتا چلتا ہے حضور کے بہت بڑے محدث بہت بڑے فقی بہت بڑے عالم بہت بڑے مفسر یعنی حدیث پاک پر حافظ الحدیث ہیں حدیث پر ان کا عبور ہے تفسیر پر ان کا عبور ہے اور جتنی کتب ہیں تصوف کی بڑے بڑے اولیاء صلحہ سے جو امہات القتب ہیں ان پر ان کی دسترس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابراکات کی نسبت آپ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معرفت خداوندی کا واحد ذریعہ ہے معرفت خداوندی کا واحد ذریعہ ذات مصطفیٰ اور فرماتے ہیں کہ عقل کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچا سکتی عقل یہ راستے میں رہ جاتی ہے اس کی دیوانگی تیہ کر گئی کتے مقام عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ماشاءاللہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر عقل سے معرفت ہوتی تو کئی عقل والے کافر ہیں کئی عقل والے مشرق ہیں مسلمان کیوں نہیں ہوگے اور کئی لوگ بظاہر کم عقل ہیں لیکن مسلمان ہیں تو معرفت عقل سے نہیں ہے معرفت نسبت مصطفیٰ سے ہے اور وہاں ایک مثال لکھی ہے آپ نے حدہد کا ذکر کیا آپ نے مکتوب میں حدہد کا جب وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حدہد وہ سفر کر کے ملکہ سبا کے پاس گیا تو وہاں پر جب دیکھ کے آیا تو واپس سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے رپورٹ کی آپ غصے میں تھے آپ نے کہا زبا کر دوں گا یا تو مجھے کوئی دلیل دے اس نے آکے جو بات کی اس کو دلیل بناتے ہیں شای حمدان اس نے کہا کہ کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو سورج کی پوجا کرتے دیکھا شیطان نے ان کے لئے ان کے آمال مزین کر دیئے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا وہم لا یحتدون اور ہدایت نہیں پانے والے آپ فرماتے ہیں پرندے بظاہر عقل نہیں رکھتے کوئی نہیں کہتا کہ پرندوں میں عقل ہوتی ہے مگر یہ معرفت اسے کہاں سے مل گئی پتہ یہ چلا کہ معرفت کے لئے عقل کی ضرورت نہیں ہے نسبت مصطفیٰ کی ضرورت ہے اس پرندے کو اپنے وقت کے نبی سے نسبت تھی اللہ نے اسے معرفت کاملہ عطا کر دی اور جو لوگ دور تھے نبی سے ان کی معرفت نہیں تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کا مرکز اور محور کہتے ہیں اور اوراد فتحیہ میں حضور جو توحید آپ نے بیان کر دی بڑے بڑے مواہدین آ کر اس کو پڑھیں دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دل وی رحمت اللہ علیہ نے اوراد فتحیہ کے حوالے سے بہت تعریف کی اور آپ نے فرمایا اس کی کثیر برکات ہیں چودہ سو اولیات سے آپ نے مل کے یہ حاصل کیے اوراد اور وظائف اور فرماتے ہیں میں جب مکہ مکرمہ میں پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور حضور نے فرمایا خود حاضر الفتحیہ یہ فتحیہ پکڑ لو کہتے ہیں میں نے کھول کے دیکھئے تو تمام وہ اوراد تھے جو میں اولیاء کاملین سے حاصل کر کے آیا تھا اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ میں اس کو موصوم کر رہا ہوں اوراد فتحیہ کے نام سے سبحانہ اچھا جی اپنا جامعی صاحب ایک واقعہ میں نے مدت ہوئی پڑھا تھا ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آگیا کہ آپ کوئی چالیس یا بعض نے دیکھا ساٹھ مرید تھے انہوں نے افطار پہ آپ کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں ہمارے ہاں افطاری کریں آپ سب کو کہتے گا انشاءاللہ میں کل آوں گا کل آوں گا دوسرے دن افطاری ہو گئی افطاری سے اگلے دن سب آئے تو آتے ہی تنولی صاحب نے کہا کہ جناب بڑا حضرت نے کرم فرمایا کل میرے گھر آئے ہوئے تھے ناصر نے کہا جی جناب وہ تو میرے گھر انہوں نے افطار فرمایا ڈاکٹر جامی نے کہا جی میرے آئے ہوئے تھے تو اس طرح وہ سب نے بندوں نے کہا چالیس سے ساٹھ تک نے کہ ہمارے گھر حضرت تشریف لائے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ نہیں آپ کے گھر نہیں آئے آپ غلط بیانی نہ کریں یہ میرے پاس ثبوت ہے حضرت میرے آئے تو انہوں نے ایک یہ منکبت یا حمد جو ہے یہ لکھیتی اشار پیش کر دی دوسرے نے کہا جناب یہ میرے بھی ہے تیسرے نے کہا میرے بھی ہے یہ کیا ہے آصر بن برخیہ جو ہیں وہ تو ایک جگہ سے دوسرے گھر لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہے وہ ایک ہی وقت میں کتنی جگہ جا کے نظم بھی لکھاتے ہیں افتاری بھی ہر جگہ کرتے ہیں یہ کیا ہے عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے کتابوں میں سے ایک رسالہ حمدانیہ بھی لکھا ہے اچھا وہ آپ کے زمانے میں ایک سوال ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ اولیاء اور انبیاء کیسے ہر چیز کو جانتے ہیں تو اس حمدانی کے جواب پر آپ نے ایک رسالہ لکھا اس رسالے میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ جب ایک اولیاء اپنا روحانی ارتکا اور روحانی رسوخ حاصل کر لیتے ہیں تو روح کا اصل مبدہ ہے صدرت المنتحہ سے نیچے تو یہ اپنے اصل کی طرف جب آتی جاتی ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے جب یہ روح دنیا میں رہ کر بھی صدرت المنتحہ تک آ جا سکتی ہے تو باقی جگہوں پر تو اس کا آنا جانا بہت آسان ہوتا ہے دوسرا پھر اولیاء کو روحانی طور پر اتنی طاقت دی جاتی ہے اس کے لئے وہ ایک اسطلاح ہوتے ہیں انخلا ان الجسد روح جسم کو عارضی طور پر چھوڑتی ہے اور بالکل اس جسم کی طرح کی شکلیں بنا کر مختلف جگہوں پر بیق وقت حاضر ہو سکتی ہے یہ ڈاکٹر تلولی نے مجھے پیشی دفعہ بالکل جو تھا چکرا کے رکھ دیا میں نے اسے کہا کہ کیسی ہوتا ہے کہتا ہے آپ یہاں بھی ہیں اور آپ اپنے گھر میں بھی اس وقت نظر آ رہے ہیں اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی نظر آ رہے ہیں تو آپ بھی تو اتنے جگہ پہ ہیں اور کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں امریکہ میں بھی ہیں انگلینڈ میں بھی ہیں تو یہ تحول فی سور اور انخلا انل جسم یہ چونکہ ایک کیفیت اولیاء کی پیدا ہوتی ہے جس طرح خواب میں بندہ خواب نید میں بندہ خواب دیتا ہے تو سوفیا چونکہ دنی بیداری میں بھی اپنے جسم پر ایک نید کی کیفیت تاری کرتے ہیں اور روح کو آڈر کرتے ہیں وہ مختلف جگہوں پر چلی جاتے ہیں جامی صاحب یہ ذرا معاملہ طویل ہے اور یہ آپ نے سمجھانا ہے جس طرح میں نے کہا ہوا ہے نا کہ بات الوجود نہیں ابھی تک مجھے پوری طرح سمجھ آیا یہ آپ نے سمجھانا ہے میں بریک پہ جا رہا ہوں بریک سے آؤں گا آپ ذرا اس کو تفصیل سے سمجھائیں آج کا جو ذہن ہے اس پہ کئی چیزیں ہیں کہ ڈاکٹر جامی کتنا زبردست جو ہے یہ معاملہ بیان فرما رہے ہیں اور ڈاکٹر تنولی کو میں نے پہلے ہی نوٹس جاری کیا ہوا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی وہ جو بڑا مشکل مرلہ ہے وہ اس سے کیسے گزرتے ہیں آج ان کا بھی امتحان ہے ہمارے ساتھ کریں یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک بندہ فرائض اور نوافل کی کسرت کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے حدیث ہے قدسی حدیث ہے قدسی اور میں اس کے محبوب ہو جاتا ہوں اور وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے اور اتنا قرب ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے آنکھ بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے زبان بنتا ہوں جس سے بولتا ہے حتیٰ کہ وہ کافی چیزوں کے نام لینے کے بعد آپ نے فرمایا یہ جو معاملہ ہے اس کی ہمارے صوفیاء نے بڑی تشریح اور وضاحتیں کی ہیں اس وضاحت میں یہ معاملہ بھی ہے پیر میرل شاہ سے برحمت اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کو چھوڑ کر اور انبیاء کی صفات مخصوصہ کو چھوڑ کر اولیاء کو تمام صفات کا مظہر اتم بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت احیاء بھی ادھر آتی ہے صفت اموات بھی آتی ہے اور کن کی ساری تاثیرات ادھر متوجہ ہوتی ہیں بلکہ کچھ کتابوں میں ان کا ایک بڑا خوبصورت واقع لکھا ہے کہ آپ جب سفر کی حالت میں تھے تو روم کی طرح آپ گئے تو روم کے علماء آپ کو مل گئے انہوں نے کہا جناب آپ کا آنا تو ہمارے لئے بحث سعادت ہو گیا یہاں چالیس دن سے ایک بحث چل رہی ہے کہ یہاں کے پادری ہمیں کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے جو علماء ہیں وہ ہمارے انبیاء کی طرح ہیں ہمارے انبیاء میں سیزت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ بھی ایسا بندہ لے گئے ہیں جو مردہ کو زندہ کر کے دکھائے تو شاید حمدان نے کہا ان سب کو بلالے ان کو کہیں جس مردہ پر ان کا اتفاق ہے وہ لے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ کر کے دوں گا تو آپ نے یہ مردہ زندہ کر کے دکھایا تو یہ جو احیاء ہے وہی سید عبدالقادر جلانی نے جو کر کے دکھایا تھا اور اس طرح اور بھی اور بھی کافی احوال ہوتا اور آپ کی تاریخ میں ایسی دنیا ہے ایسی لوگ ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے جی ڈاکٹ صاحب کشمیر بنے گا پاکستان اگر اجازت ہو تو بھی آپ نے عزیز شاہ عمدان کا ذکر فرمایا تھا کہ آپ ایک ہی دن کئی گھروں میں موجود تھے ایک جملہ میں اس پر ارز کر دوں اس سے معنی میں آپ کے سامنے کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم جب درود پاک یہاں پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں پوری دنیا میں جو کوئی بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے فرمایا اس کا جواب آپ کو شام کو ملے گا شام جب سب لوگ بیٹھے تو آپ نے فرمایا جو مرید میری دعوت کرنا چاہے میری دعوت کرے میں اس کے پاس ہوں گا اس کے بعد یہ واقعہ ہوا جب یہ واقعہ ہو گیا تو اگلے دن جب سب لوگ بیٹھے وہ سوال کرنے والا بھی موجود تھا تو سب نے یہ دسکشن آپ نے بیان کر دی آپ نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادن امتی ہوں تو آپ کی کیا شان ہوگی تو جواب اس طرح سے آپ نے یہ صوفیاء کی شان ہے کہ وہ حرفوں سے نہیں الفاظ سے نہیں عمل سے جواب اتا کرتے ہیں بھائی سب کی بلہ جواب ارشاد فرما رہے تھے کہ کشمیر کی ازادی کے بارے سے تو جعوید نامہ کے اندر جو علامہ اقبال کی ایک فکری میں راج ہے علامہ کہتے ہیں کہ میں جب افلاق کی سیر پہ تھا اپنے مرشد مولا روم کی رہنمائی میں تو وہاں میری شاہی حمدان سے ملقات ہوئی اچھا اب میں نے شاہی حمدان سے کچھ سوالات کیا یہ سوال بھی کیا کہ خیر و شر کیا ہے میرا کمال میرے ہاتھ کیسے آئے اور یہ سوال بھی کیا ہے شاہی حمدان ہے میمار تقدیر امم جس نے کشمیر کو جنت نظیر بنایا تھا در کیا ہے اب دیکھیں علامہ بات کرتے ہیں شاہی حمدان کے سامنے کھڑے کھڑے اور اتنے بیتاب ہو جاتے ہیں کشمیر کے مظالم اور وہاں کی لوگوں کی حالت ازار کو دیکھے دیکھے نہیں جاتے ہیں علامہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آکے علامہ بات ختم کر رہے ہیں فرماتے ہیں اعباد سبا گربہ جنیوہ گزر کنی حرف زماب بجلسی اقوام بازگوئی دہکانو کشتو قوم فروختن قوم فروختن چے ارزا فروختن کہ سب کچھ بیش دیا اور کتنا سستہ بیش دیا اب جب یہ سارا سوال کر چکتے ہیں اب شاہی حمدان فرماتے ہیں اس پہ ایک شیر دیا سنو میرے ایک شاگرد کا کہ شیخ حرم نے بیش دی اپنی ریاستیں کیا ہوا جو ہم سے گناہگار بگ گئے جو علامہ فرماتے ہیں کہ دہکانو کشتو جوے خیابان فروختن قوم فروختن وچے ارزا فروختن کچھ نہیں چھوڑا سب کچھ بیش دیا اب جب سب کچھ وہ اپنی جو کمپلین ہے ریجسٹر کروا چکتے ہیں شاہی حمدان کے حضور تو شاہی حمدان فرماتے ہیں کہ یہ مسئلے تمہارے کا حل نہیں ہیں تمہارے مسئلے کا حل کیا ہے اب شاہی حمدان یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرد کیسے بنتا ہے اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ قوم کیسے بنتی ہے اگر پر شاہی اجازہ دن میں ایک دو دو شیر پڑھ جی ضرور پڑھو سبحان اللہ دیکھیں مجھے کشمیر سے فون آتے ہیں لوگوں کے پروگرام کے حوالے سے لوگ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ اپنے پروگرام میں کشمیر کی باز آپ کو یاد ہوگا لائیو کال میں کیتے ہیں درتے ہیں بچارے تو وہ اس لیے کوئی پتہ نہیں قبولیت کا اب شاہی حمدان فرد کی تعمیر کے لیے فرماتے ہیں کہ بندہ کے از خیشتن دارت خبر جو شخص اپنے آپ کو پاہ لیتا ہے اپنی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے وہ اپنے زرر کو نفع میں بدلنے پر قادر ہو جاتا ہے کیسے فرماتے ہیں اس طرح کہ بزم با دیوست آدم را وبال رزم با دیوست آدم را جمال اگر تم شیطان سے دوستی کر لو تو یہ تمہارے لیے وبالی وبال ہے اور اگر شیطان سے جنگ شروع کر دو تو یہ تیرا جمال ہے اس سے تیرا کمال نکھرے گا تجھے تائید ایرائی مجسر آئے گی تجھے کرنا کیا چاہیے تیز ترشو تا فتد ضربے تو سخت ورنہ باشی درد و گیتی تیرا بخت فرماتے ہیں سستی چھوڑ دے سراپا عمل بن جا تا کہ تیری ضرب چٹانوں کو توڑنے کے قابل ہو جائے اگر تُو سستی میں پڑ گیا تو تیری زندگی سیاہ رات میں بدل جائے گی سراپا عمل بن جا سراپا یقین بن جا اور اپنے دشمن سے نبردازما ہو جا لگے ہوئے ہیں جس کا آغاز شیطان سے ہوتا ہے وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے یا شیطان کے گماشتے اب یہ تو فرد ہو گیا آپ قوم کی سطح پر کیا فرماتے ہیں اب کمال ہے فرماتے ہیں باتو گوئم رمز باریک ہے پسر اقبال میں تجھے ایک بہت باریک رات سمجھانے لگا ہوں تن ہما خاکست و جہاں والا گوھر اس جسم پر توجہ نہ کرنا یہ صرف مٹی کا ڈیر ہے اصل چیز اس کے اندر روح اور جان ہے جو اصل موتی ہے تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے چیست جان دادن بہت پرداختن کوہ رابہ سوز جان بگداختن جان کی حفاظت کیا ہے کہ جان کو تو حق اسپرد کر نفس اسپرد نہ کر جب تو اس درجے پہ پہنچے گا تو تو اپنی جان کی طاقت سے اپنی یقین کی طاقت سے پہار کو پگلانے کے قابل ہو جائے گا ابھی دو منٹ پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ہم نے اسلام کے ظاہر کو پکڑا ہے فرماتے ہیں جان کو حق اسپرد کر اور رات کو اس طرح چمک جس طرح تارے چمکتے ہیں اپنے شب کو زندہ کر اصحابی کا نجوم اپنے دل کو زندہ کر اچھا آپ فرما دیں اصل شاہی چیز تھے تو یہ پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ غلامی کیسے ختم ہوگی اصل شاہی چیز تھے اندر شرق و غرب بادشاہی دو طریقے سے آتھاتی ہے ملت اکٹھی ہو جائے اور وہ باطل کے ساتھ ٹکرانے کی استعداد پیدا کر لیں غائش صاحب قبلہ اگر آج کا اخبار رفعہ کے دیکھیں تو میں ابھی پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو میں دھنگ رہ گیا یہ شیر میرے ذہن میں تھا میری پہلی نظر جس خبر پہ پڑی انڈیا کی آرمی کی پندوی کور کا کمانڈر ہے اے کے بھٹ حاضر ڈیوٹی اس کا بیان ہے کشمیر کی تحریک ازادی کو عوام کی تحریک آسل ہے ہندوستان کی حکومت ہوش کے ناخرن لے اور اس مسئلے کو سیاسی طور پیان کریں اب شاہی عمدان کا شیر پڑھیں اصل شاہی چیز تندر شرک و غرب یا رضا امتان یا حرب و ضرب غیصہ ابھی ہم متحدہ نہیں ہوئے ملت کشمیر کو آپ جا کے دیکھیں ابھی افتراک کی جو فضا ہے وہ ان کی ضرب کی تاثیر کو کم کر رہی ہے پاکستان میں بھی یہی میں کہتا ہوں جب یہ یکسو غیصہ پاکستان کیسے بنا یہ سولو فلائٹ کے لئے غیصہ یہ ملت یکسو ہوئی ہے تو یہ پاکستان بننے کا موجزہ بنا ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے اگر یہ ملت یکسو نہ ہوتی اور تمام مسالی کے کٹھے ہوئے تمام مقاتب فکر کٹھے ہوئے تمام خیالات کے لوگ کے کٹھے ہوئے آج ہاں کوئی سولو فلائٹ اپنی ملتی پکڑے باہر نکلا ہوئے مشرق کی چھوٹی شخصیت تھی عبدالقلام آزاد شوخصیت چھوٹی شخصیت تھی علماء احرار چھوٹے لوگ تھے علماء دوسرے مقات پر چھوٹے لوگ تھے قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا قوم ایک لیڈرشپ پہ متحد ہو کے یکسو ہو گئی اس سے کیا ہوا غلامی کا دروازہ کھل گیا ٹوٹ گیا بندن اور اس کے بعد آزادی کی سبتلو ہو گئی تو کشمیر کی آزادی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے فرد کی تعمیر سے جس کے طرف شاہر عمدان نے اشارہ فرمایا کہ فرد اتنا کامل ہو جائے کہ اپنے ضرر کو منفیت میں بدلنے کے قابل ہو اور ملت منحیصل مجموع متحد ہو اور متحد ہو کر جب وہ آگے بڑھے گی تو یہ رات تا دیر مسلط نہیں رکھی جا سکتی اس ملت پر ہاں جی ناصر یہ رات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے وہ بنے تو پھر ہے شاہ حمدان آج کے دور میں جتنے ریلیونٹ ہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے یہ جو اس وقت ملک پاکستان کے حالات ہیں یا دنیا میں مسلمانوں کے حالات ہیں شاہ حمدان کی تعلیمات بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں لیکن چھپا دیا گیا ان جیسے آپ کو یہ اللہ پاک نے توفیق اطاف فرمائی اور یہ فضیلت ہمارے اس پروگرام کو ملی ایسے شخصیات کو ہم لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جو مردہ روح کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں شاہ حمدان کا اپنا کچھ لوگ اس پہ بھی لگے ہوئے ہیں وہ ہولی دیوالی کرسمس اللہ مہربانی کرے اور وہ جو ہے فرائیڈے گوڈ فرائیڈے فلانا فرائیڈے وہ بچوں کو شکھا رہے ہیں اور ملاد النبی صحابہ اکرام کی حیات اور یہ سیدت کے چپٹر یہاں وہ جو سکولوں کا ایک سسٹم ہے اس میں یہ نکال دیا گیا ہے یہ ظلم ہے اس ملک کے اس مملکت پہ اس آنے والی نسل کو بربادی کے جو ہیں وہ پلین بنائے جا رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو بھی غارت کرے جو یہ کام کر رہے ہیں جب کشمیر میں تشریف لائے شاہ حمدان تو یہاں کے جو سلطان تھے وہ جگڑے میں لگا ہوا تھا سلطان شعب الدین کے ساتھ سلطان شعب الدین وہ سکتغلق و کمران جو تھا ہندوستان کا ان کی آپس میں جگڑا تھا ان کے اندر سلطان کروائی اور بنیاد ان کو یہ بتائی یہ سلطان امام حسن کی سلطان ان کی سلطان میں نظر آتی ہے آپ اسے متحد کیا اور ایک ہی بات سمجھائی کہ مسلمان جب مسلمان سے لڑے گا تو ترقی کا راستہ کیسے کھلے گا اور آپ نے حضور انسان کو انسان بننے کی تلقین کی آپ کی تعلیمات میں بار بار جو شریعت اور طریقت کا سنگم ہے وہ آپ کی ذات ہے چمون اسلامی مبالک ہے اگر یہ سارے کٹھے ہو جائیں ان سب کی دولتیں کٹھی ہو جائے تو آپ دیکھیں نا کہ ہم کتنی بڑی قوت بن جاتے ہیں پولی دنیا ہمیں کوئی ہل سکتا ہے جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ملک جو ہے وہ کرتا ہے اس طرح کی گھٹیا عرکت تو سب اس کا بائیک آٹ کر دیں یہود جو ہے وہ تو مر جاتا ہے اگر اس کو نقصان معاشی ہو تو تو وہ اگر ہی کٹھے ہو جائیں یہ ہمارے کیا مسئلہ ہے ایران کس طرف جا رہا ہے سعودیہ کس طرف جا رہا ہے یمن میں آپس میں لڑائی وہ ہمیں لڑاتے جا رہا ہے افغانستان میں آکے بیٹھ جاتا ہے حنود و یہود وہاں سے وہ ساتشیں کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے غیر مشروط محبت غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری حضور صبر عالم کی ذات سے نہ ہونے کا یہ جو بہت بڑا مسئیبت ملک پاکستان میں بھی سارے عالم اسلام میں بھی کوئی اپنے پیر صاحب کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی اپنے کس کے حضور کی ذات کو اپنا مرکز نہیں بنا رہے سوہ کتار می کشم ناکہ بیز امام یہ ناکہ بیز امام جو ہے نا اس کو سوہ کتار کرنا پڑا تب جا کے مرحب آپ فرماتے ہیں کہ انسان چار چیزوں سے بنتا ہے شاہ عمدان کی تعلیمات میں آپ فرماتے ہیں پہلی چیز ہے توحید لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توحید کامل ہے اس کے بغیر انسان انسان نہیں بن سکتا کیوں جو ذات پات کا شکار ہے جو ہر حاکم سے ڈرتا ہے ہر ظالم سے ڈرتا ہے جب وہ سجدے میں بھی ہو علامہ اقبال نے لکھا نا غلام کی نماز یہ کیا غلام کی کیا نماز ہے حضور جو ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جھک گیا تو کیا کمال کیا جمعی گوئے ہیں مسلمانم بیل ارزم کہ دانم مشکلاتِ لا الہ رہ اور خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا بنیادی مقام یہ ہے کہ انسان ہر ایک خوف سے آزاد ہو جائے صرف ایک خوف اللہ کا رہ جائے وہ حضور اللہ یہ جو ہے نا انسان رمض خودی اقبال جو سکھاتے ہیں وہ بھی آپ نے یہ شاہ حمدان سے سبق لیا اور بتایا آپ نے دنیا کو کہ انسان کو اللہ کے ساتھ ملانے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اس کی اپنی ذات ہے ایسا ہی ہے اور یہ توہید جو چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں چھوٹے چھوٹے مفادات ہوں گے ان کی خاطر ضمیر بیج دیتے ہیں ایمان بیج دیتے ہیں جس تصوف سے آج دور کیا جا رہا ہے تصوف کے بغیر حقیقت توہید ملتی ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حدیث جبریل میں آیا اسلام اور ایمان کا مکمل بیان ہو جانے کے بعد حضرت جبریل امین نے سوال کیا حضور علیہ السلام سے مل احسان آقا احسان کیا ہے فرمایا انت عبداللہ کا انک ترہ اللہ کی عبادت ایسے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تصوف یہ سکھاتا ہے احسان بنیادی طور پر تصوف ہے تعلیماتِ تصوف اور جہاں پر وہ کیا ہے جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا داہی اندان نے کیا آپ نے انسان بنائے آپ دیکھیں جب آپ تشریف لائے تو یہاں پہ جو حکمران تھا شہاب الدین کشمیر کا وہ آپ کے زیر اثر آیا اس نے آپ کا استقبال کیا آپ سے تربیت لی آپ دیکھیں وہ کس طرح آپ نے حکمرانوں کے مزاجوں کو بدلا شہاب الدین کا ایک وزیر تھا ہندو اودے چاری اس کا نام تھا تھوڑا سا کوئی مالی بہران آیا اس نے کہا حضور والا بادشاہ کو کہا کہ ہمارے پاس سری نگر کے اندر ایک بہت بڑا مجسمہ ہے گوتم بود کا اگر ہم اس کو ڈال کے سکے بنائے تو لاکھوں سکے بن جائیں گے اس نے کہا یہ میں نے نہیں کرنا یہ کام میں نہیں کر سکتا یہ میری تربیت کے خلاف ہے یعنی وہ جو تقریم انسانیت دوسرے لوگوں کے مذہب کا اعترام یہ چیز شاہ حمدان نے سکھائی اور اپنے اقدار پہ مستقیم رہنا اچھا اور خود ہی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا جو کتابیں آپ نے لکھیں آپ کی کتابیں معاشر سالکین جس میں یہ بتایا کہ آپ نے اپنے معاشر کو کس طرح بہتر کرنا ہے اپنے قدموں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے حلال اور آرام کی تمیز خود کما کی کھانے کی عظمت کی اور خود کمائیں کس کیس طرح سے مطلب ہے آپ نے تحذیب ہنر سب کچھ سکھایا اس لئے شاہ حمدان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس پورے خطے کے مہمار ہیں اس پورے خطے کو آپ نے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا انڈسٹری سنت اس چیز کا درست دیا ایک بڑا اہم نکتہ غائصہ جب شاہ حمدان کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت آپ سلطان خیزر جو ہزارہ کے اس وقت حکمران تھے ان کے گھر کیاں پذیر تھے اس وقت اس پورے علاقے کو پکھلی کہا جاتا تھا تو وہاں آپ کا وصال ہوا یہ ہمارا تعلق ہزارے سے ہے دیکھیں اپنی بات بیچ میں ڈاک صاحب لیا رہا ہے تو میں تو بڑی مشکل سے کھینچ کے لائے ہوں سر آپ تو پروگرام ہوتا کرنے پہ آئے ہوئے تھے ابھی تو میں نے وقت چھینے یہ بات کہنے کے لیے غائش صاحب جو ہزارے کوکمران تھے ریاستم کے میں برکت کے لیے عرض کر دوں ان کی جو افیشل سٹیمپ تھی اس میں لکھا ہوتا تھا شیخ عبدالقادر جیرانی شیعان دللہ یہ ریاست جو ہے عیوب خان نے شامل کی تھی پاکستان کے اندر تو ان کی افیشل سٹیمپ میرے پاس سب بھی اس کی اکس ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو سلطان تھا پکھلی کا اس کے یہاں آپ کا انتقال ہو پھر آپ نے وسیعت فرمائی کہ تاجکستان میں میری تدفین کرنی ہے تو آپ کی تدفین تاجکستان میں ہوئی ہے جس سال آپ کا وسائل ہوا غائش صاحب یہ ساتھ سو چھاسی سال اب آپ کا جو مزار پاک ہے وہ تاجکستان میں ہے تاجکستان کشمیر میں نہیں کشمیر میں نہیں کشمیر میں آپ کے نام کی مساجد ہیں خانکاہیں ہیں آپ کی قیام گاہیں ہیں وہ پتھر بھی محفوظ لوگوں نے رکھے جس پہ آپ بیٹھے کئی برکات کی جگہیں ہیں چلے میں جاؤں گا میں عزبکستان تو ابھی ہوگیا ہوں اگلی دفعہ تاجکستان جاتے ہیں تو غائش صاحب میں جس پر اشارہ کر رہا تھا آپ کا سالے ویسال سات سو چھاسی ہجری ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اہل معرفت یہ کہتے ہیں اس پورے خطے کی اخیاء اپنے قدموں پر کھڑے ہونے اور سرخ روی پانے کی بسم اللہ شاہ عمدان کی تعلیمات ہیں کیونکہ آپ اس خطے کے اندر پہلے سفر میں رہے اور سات سو چھاسی میں مستقل طور پر قیام پذیر ہوگئے اچھا جی ڈاک صاحب یہ تو کمال ہے سات سو چھاسی انہوں نے خوب کہا یہ بہت خوبصورت بات کی اولیاء کے ہاں بعض وقت اولیاء کے مزاج کو ان کے اثرات اور فیوزات کو سمجھنے کے لئے قائدہ بیان کیا جائے دوش شاہ علیہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اولیاء کی سات نسبتیں ہوتی ہیں ایک نسبت اطہارت ایک اطاعت ایک معرفت ایک ویسیت ایک عشق ایک واجد اور ایک توحید نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ کو تمام کبار مشاہق کو ساری نسبتوں کا فائض تو حاصل ہوتا ہے لیکن کچھ نسبتوں کا رنگ غالب ہوتا ہے ٹھیک تو سلسلہ قبرہ بھی یہ نجم الدین قبرہ کے سلسلے میں واجد کا اور توحید کا فائض غالب ہے ٹھیک ہے اس لئے سما بہت سنتے ہیں سما بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واجد کی جو ایک روحانی ہے وہ تو سب کو ہوتی ہے لیکن کچھ مشاہق کو روحانی واجد کے ساتھ زہری واجد کی بھی اجازت دی گئی ہے ٹھیک تو زہری واجد اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو باطن کو نہیں جھانک سکتے وہ ایک بندے کے ظاہر پر تاری واجد سے باطن کے واجد کا اندازہ لگا سکیں واہ 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 اور توحید کا جو فائض ہوتا ہے اور توحید کا جو غالبہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو نسبت رسالت ہوتی ہے اس کے اندر وہ کمال ہوتا ہے کہ اس میں کمال فنائیت ہوتی ہے ٹھیک تو شاہِ حمدان نے انسانِ کامل پر بھی کتاب لکھی وحدت الوجود پر بھی کتاب لکھی دیکھا اپنا سجد کے لیا ہے اور شیخِ اکبر کے ساتھ آپ کی بڑی گہری عقیدت تھی بلکہ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے تمام کبار مشاہق کے جتنے بھی مجاہداتیں میں نے اپنی زندگی میں جمع کی ہیں تو ایک دفعہ شیخِ اکبر رحمت اللہ علیہ ستر دن بغیر بھوک اور پیاس کے رہے بغیر بھوک اور پیاس کے گزار کے دیکھا ہے اور پھر کہتے ہیں مجھے خاجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ ایک دوقت خواب میں ملے تو میں نے آپ سے پوچھا حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں تاکہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا فیض بھی جاری رہے اور میری بھی یہاں قیادت اور سیادت قیم رہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر خاجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمائیں گے وہ وظیفہ جو نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ تھا سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم وابی حمدہی استغفراللہ یہ پھر آپ بڑی کسرت کے ساتھ پڑھتے تھے بلکہ اس کے بارے میں شاہ علی اللہ محدث دہر بھی رحمت اللہ علیہ لگتا ہے کہ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ جو بندہ روزانہ سو مرتبہ پڑھے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس کے باطن میں ایک عجیب چمک پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ پھر اس کے بعد آپ کو اگلا بزیوہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا اور آدھ فتحیہ کے شکل میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک اسطلاح استعمال کے مسامرہ اس کا وہ معنی لکھتا ہے کہ مسامرہ بنیادی طور پر ان اولیاء کے لیے یہ سین سے ہے یا ساتھ سے ہے سین سے یہ ان اولیاء کو بعض اوقات اللہ تعالی بقائدہ تحریرات کی شکل میں اور انبیاء کوچھتہائف دیتے ہیں وہ تو یہ تنولی ابھی بیان کر دے گا کہ وہ جب ایف سی کولئے کے پرنسیپل نے گورنرہ اس میں پوچھا تھا علامہ سے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو تھا وہ خیال آتا تھا اور پھر وہ اپنے لفظوں میں اس کو ایسے ہی ہے نا الفاظ ان کے ہوتے تھے تو علامہ نے کیا کہا کہ مجھ پہ تو اشار اترتے ہیں اشار اترتے ہیں بالکل تو یہ کونسی بات ہے تو مسامرہ کے طاعت اوراد فتح آپ کو دیکھیں اور اس اوراد فتح میں توحید حالی اچھا توحید کی دو ایک ہوتے ہیں توحید کالی اور ایک توحید حالی عام واحدین توحید کالی اور دلیل کی حد تک رہتے ہیں سوفی کرم اپنے آپ کو تقوی اور تحارت کے اس میعار اوپر لے جاتے ہیں تاکہ وہ زبان سے کسی کو توحید کر نہ کہیں لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اچھا جی ڈاکٹر میں آپ کو تو پتہ ہی ہے میں شاہر نہیں ہوں لیکن ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک دم ارتجالن شیر وہ جو آپ کو سنا چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں باب جبریل کے باہر اور یک دم یہ زبان سے نکلنا شروع ہو گیا کہ یہ دنیا بھول جاتی ہے یہ دنیا بھول جائے گی محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام ہیں سبحان اللہ راکس صاحب بلکل ایسا ہی ہے جی میں کیوں شیر لکھتے ہیں کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں کہیں تو علامہ نے فرمایا ایٹ کمز ٹو می ان پرشین آپ دیکھیں گائش صاحب علامہ کی فارسی میں یا کسی بھی زبان میں شیر کے نسبت نصر لکھنا زیادہ آسان ہے فارسی زبان میں علامہ کے نصر کے دو نمونے موجود ہیں ایرانی سکالرت سید نفیسی ان کے نام علامہ نے فارسی میں دو خط لکھے ہوئے ہیں اگر آپ ان خطوط کو پڑھیں تو ہر سطر میں کوئی غلطی آپ آرام سے نکال لیں گے فارسی کی غلطی ہے اس میں یہ سکالرز کی رائے ہے میں نہیں کہہ رہا جو فارسی سکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر سطر میں اگر آپ بغیر کوشش بھی غلطی پوائنٹ آٹ کر سکتے ہیں فارسی شاعری علامہ کی ایسی ہے ایران نے علامہ کو اتنا ان کیا گویا کہ ہندوستان کے نہیں برسگیر کے نہیں ایران کے یہ شاعر ہے بہت شکریہ ڈاکٹر تنولی آپ کا ڈاکٹر جامی آپ کا بھی ناصر آپ کا شکریہ ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سے نسکے کا وقت ہو گیا بد کلامی سے بچنے کا یہ عمل ہے نوے دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو نو مرتبہ پڑھ کر مٹی کے پیالے میں پانی پر دم کر کے پی لینے سے انسان بد کلامی سے بچ جاتا ہے اور ہمارے سیاستدانوں کو تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے یہ وظیفہ خدا کرے کہ ان کو یا حمیدو کہنا آجائے وہ ضرور پڑھیں عزر خاجہ نظام الدین اولیاء معبوب الہی رحمت اللہ دلی وال ارشاد فرماتے ہیں دانا اور اکل مند شخص وہی ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ زادے سفر بھی رکھے وہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی تو حوث سے زر میں بسر کرتے رہے اور ایک کفن کے واسطے اتنوں سفر کرتے رہے روزنامہ نائنٹی ٹیو آج کا جو ہمارا نائنٹی ٹیو نیوز ناظرین اکرام اس میں حضرت امیر کبیر علی شاہ حمدان شاہ حمدان رامت اللہ علیہ پہ بہت زبردست مضمون ہے ضرور اس کا مطالعہ کریں اپنے گھروں میں روزنامہ نائنٹی ٹیو ضرور لگوائیں کیونکہ اس روزنامہ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دلوں میں جاگزی ہو اہل بیعت کی محبت صحابہ اکرام کا عدب اولیاء اکرام سے تعلق پیدا ہو اور جب یہ تعلق پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سرور پھر زمین کیا ہے جی خاکِ حرم پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی تو وہ خاکِ حرم سے آشنا ہونے کے لیے روزنامہ نائنٹی ٹو پڑی ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیف فرمائے اور اللہ تعالی پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرمائے جو پاکستان کو صحیح معنوں میں سلطنت مدینہ کا پرتو بنا سکے صرف باتیں نہ کریں نعرے کے لیے تیار ہو جائیے میرے ناظرین سامین سب مل کے نعرہ لگائیں گے میرے سکولر بھی لگائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ نعرہ تا قیامت گوشتا رہے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ